مباشر لکمان گشتہ دو مہینے سے بھارت مسلسل دنیا بھر سے اسلاح خریدنے میں لگا ہے بھارتی وزیر ادفاع کے اس بیان کی وجہ سے اس مہینے کے آخر میں بھارت کو ملنے والے پانچ رافیل پلینز ہیں جس کے ایسے بھارت اپنی اوقات سے باہر ہو رہا ہے اور تڑیاں لگا رہا ہے بھارتی وزیر ادفاع کے اس بیان کے بعد کھتے میں چائنو اور پاکستان نے ابھی اپنی ایفوس کا جوابی اقدامات کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا راجنات سنگھ نے تو مزید کہ ہے کہ جساں بھارتی فضائیہ بالا کوٹ حملے میں دشمن پر تھاک بٹا چکی ہے ایسے ہی لدہ کے محاصل بھارتی فضائیہ کی کار کرتگی کی توقع ہے یعنی راجنات نے شوٹ بولتے ہوئے خواہش کا اظہار کیا کہ ایک اور ابھی نندن جو ہے چائنہ میں پکڑا جائے میں نے راجنات کہا تھا ہے ایک دوبارہ ابھی نندن کو ادھر بھیجو اس باری اس کو چائے میں بڑی چاہ سے پلاؤں گا کت پلاؤں گا تمہارا بھی بھوت اترے اور اس کا بھی اور بھارتی وزیر ادفاع کے اس اشتیال انگیز بیان نے عالمی امن کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں اس سے تو واضح ہوتا رہا ہے کہ بھارت کی ہندو متاثب سرکار نے ہندو راج کے اظائم کی تکمیل کے لیے پورے برسگیر کو ایٹمی جنگ کے دہانے پر کھڑا کر دی اور دوسری جانب امریکہ مسلسل بھارت کو حالہ شیری دے رہا ہے موزی سرکار کی ایٹ درمیاں برسگیر پاکو ہند کو بڑی تیزی سے جنگ کی طرف لے کے جا رہی ہیں بھارت کے مفادات اپنی جگہ لیکن وہ امریکہ کے چنگل میں جگڑا ہوئے ہیں اس وقت موزی وائرس نے گجتہ سات مہینے سے پوری دنیا کی معیشتوں کو چیلنج کے طور پر لیا ہے اور اقوام عالم اس سے بچاؤ اور اس کے پھیلاؤ روکنے کے لیے اور اسی طرح متاثرین کی بحالی کے لیے مشترکہ کعوشیں بروے کار لانے کی کوششوں میں مگن اور پور عظم ہے بدقسمتی سے ہمیں ایک ایسے مکار دشمن بھارت سے پالا پڑا ہے جو انسانی ہمدردی کے متقاضی ان حالات میں بھی ہمسایہ ممالک کی سلامتی کمزور کرنے کے لیے اپنی شروع دن کی سازشوں میں مگن ہیں بھارت بیعق وقت تین مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے ایک تو پاکستان چائنہ اقتصادی راہداری سی پیک اس کو سپرٹاج کرنا چاہتا ہے دوزہ پاکستان ایران اور تیزہ پاکستان اور افغانستان میں غلط فہمیاں پیدا کر کے ان دونوں ممالک کو پاکستان سے دور کرنا چاہتا ہے بھارت نے اس مقصد کے تحتی ایران کو گوادر پورٹ سے اٹھانے کے لیے چاہ بہار پورٹ کی تعمیر میں معاونت کا چکمہ دیا اور یہی وجہ ایران سے سٹرٹیجک مائدوں کے باوجود بھارت نے دوزہ پانچ میں بین لقوامی جوری توانائی ایجنسی میں امریکہ کے ایمہ پہ ایران کے خلاف ووڈ کیا جس سے ایران کے خلاف عالمی پابندیوں کی راہ ہمبار ہوئی اور ایران شدید معاشی اور تجارتی مشکلات کا شکار ہوا اس کے نظرے میں بھارت اور ایران کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہونے چاہیے تھے لیکن حیرت انگیس طور پر دونوں کے تعلقات معمول پہ رہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ نے نہایت اشیاری سے بھارت کو ایران سے تیل حاصل کرنے کی اجازت دے دی اور اس کا ایران بھارت کے خلاف کوئی رد عمل نہیں ظاہر کر سکا پھر چاہ بہار اور ریل ویلائن کے منصوبوں میں عربوں کی سرمایہ کارین اور بھارت اور ایران کو انتہائی قریب کر دیا اور برادر اسلامی ملک پاکستان بیک اینڈ پر چلا گیا بہرحال عالمی پابندیوں کے منفی اثرات سے ایران شدید اقتصادی مشکلات کا شکار ہوا قصاد بزاری کی یہ حالت ہوئی کہ کرنسی کی قیمت عادی سے بھی کم رہ گئی ان حالات میں بھارت کی مدد کی بجائے امریکہ کی گوھر میں بیٹھا رہا اس صورتحال میں چائنہ کی دور اندیش قیادت نے ایران سے خاموش رابطے کیے امریکی روئی ہے اور داخلی مشکلات میں ایران کو چائنہ کی چھتری تلے ہی آفیت نظر آئی اور چار سو بلین ڈالر کی سرمایہ کاری نے جس کے چھ سو ارب ڈالر تک بڑھنے کے امکانات ہیں ایران کے لیے بہت آسانیہ پیدا کر دی کہ وہ بھارت کو کک مار دے اور دیکھا جائے تو بھارت کو ایران سے ہی پورے خطے سے کک ماری نکالا جا رہا ہے علاقے کا منظر نامہ بھارت کے لیے بدل رہا ہے یہاں تک ایران کا تعلق ہے تو اسے ایک ریلوے منصوبے سے کہیں زیادہ فکر اس ٹرپر ڈیل کی ہے جو چائنہ کے ساتھ تیپ آگئی ہے چائنہ کے ساتھ معاہدے کے بعد ایران کی جانب سے بیلٹ این روڈ اور سی پیک منصوبوں کی حمایت میں متعدد بیانات جاری کیے جا چکے ہیں پاکستان میں ایران کے سفیر محمد علی حسینی تو گوادر اور چابہار کو بزریہ ریل چائنہ سے جڑنے اور چائنہ رشیہ ایران اور پاکستان کے گولڈن رنگ کے ویجن کو حقیقت کا روپ دینے کی بات کریں غالب امکان ہے کہ ایران کی چین کے ساتھ جتنی زیادہ قروت بڑے گی اتنا ہی زیادہ اس ملک میں بھارتیہ سرسو کھٹے گا اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بازے طور پر پاکستان پر دباؤ کام ہوگا بڑے بیانات کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے تو بھی ایران میں چائنیز کی مداخلت پاکستان کے لیے فائد امان ہے جس کے اسے صرف یہ نہیں کہ گلوان کے بعد کی دنیا میں بھارتیہ سرسو کم ہو جائے گا بلکہ اس طرف پاکستان کی سلامتی میں ذاتی مفاد شامل ہونے سے ایران ایک مضبوط شراکت دار بن جائے گا امریکہ اور بھارت کے پیار کی پینگیں بڑھتی جا رہی ہیں امریکہ اور بھارت کے بحری مشک بازے اشارہ ہیں کہ سٹرٹیجک تعاون میں اضافہ ہو رہا ہے بھارت سالانہ مالہ باہر بحری مشکوں میں جن میں امریکہ بھارت اور جپین شامل ہوتے ہیں اب اسٹریلیا کو بھی شامل کرنے جا رہا ہے وجہ ان چار ملکوں کی شرکت دیکھ کر چائنہ کو خبردار کرنا ہے کہ وہ اکیلہ نہیں برسگیر میں چائنہ کے بڑھتے اثر رسوک کے حوالے سے نہیں دے لی اپنی ہٹ درمی پہ قائم ہے اور چاہتا ہے کہ اسے تنگ نظر بالا دستی کے نظریات سے متاثرہ مقامی سیاسی خیالات کی روشنی میں ہی خارجہ پالیسی کا نقشہ بدلے اگر اس بات کا مزید ثبوت چاہتے ہیں زیادہ دور جانے کی بات نہیں نپال کو لے لینا جو بھارت کی گھنٹا کر دیگر سے چائنہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا جا رہا ہے ایک بار پھر لکیریں کے جی جاری ہیں ایک نئی کولڈ بار جیسا کوئی چپٹر شروع ہونے کو ہے جو سے دنیا کے بیشتر ممالک چال بازیوں میں یا پھر ہمارے معاملے کی طرح پہلے سے تہشدہ معاملات کے تحت ڈیفرنٹ کیمپس میں تقسیم ہوں گے حالی میں چائنہ نے خطے کے ممالک کا اجلاس بلایا ہے جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، نپال، بھٹان، سری لنکا، مولدیو شریک تھے اب اجلاس ہے بھارت کی غیر حاضری کا کسی نے نوٹس بھی نہیں لیا اصل میں مودی ایران، اسرائیل اور امریکہ سے بیعق وقت فوائد سمیٹنے کے چکر میں تھا مگر اس کی چلاکی زیادہ دیر ساتھ نہیں دے سکی اور بالخصوص امریکی منصوبے کے تحت چائنہ کے خلاف اس کو مدادی اترنا پڑا اور پھر عبرتناک اس کو مار بھی پڑی مگر ساری صورتحال میں دو ممالک ایسے ہیں جن کے بارے میں پوری دنیا میں چائمگوئیاں ہو رہی ہیں ایک پاکستان اور ایک رشیا کہ اس بدلتے عالمی منظر نامے میں یہ اتنا خاموش کیوں ہیں نہ پیوٹن کچھ کہہ رہے ہیں نہ امران کھان نہ ہی روسی عام فورسز کچھ کہہ رہی ہیں نہ ہی پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر میرے خیال سے یہ دونوں مسلحت کے تحت خاموش ہیں اور جب معاملات اپنے عروج پہنچ جائیں گے تب یہ کارڈ سچائنا کی مرضی سے شو ہوں گے اس ساری گیم میں دونوں کھلاڑی ایسے ہیں جو کتنے کی تمام سیاست اور سٹریٹیفی کو بدل کر رکھ سکتے ہیں اور یہی دھوک بھارت کو کھائی جا رہا ہے کہ دونوں ممالک بیک اینڈ پر کچھ بڑا کر رہے ہیں جو ابھی بھی دنیا کی نظروں سے اوجلے لگتا ہے بھارت اور امریکہ کو ایک بڑا سپرائز ملنے والا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو میں اس کی اپ ڈیٹس وزید دیتا رہا ہوں تو اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹریس کریں اللہ حافظ